اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفارت فرما برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفارت فرما سوئے خاتمہ سے ہماری حفارت فرما اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کی قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کی قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں ایک کمزور ایک طوی کے دروازے پر ایک ساحل ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہا ہے میرے پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں اچھے اللہ معاف کر دیجئے اچھے ربہ معاف کر دیجئے پیارے ربہ معاف کر دیجئے پیارے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے اللہ اب پہلے زمانے میں سو سو سال کے عمر پانے والے بڑھوں نے اتنے گناہ اپنی پوری زندگی میں نہیں کیے جتنے ہم نے بیس بیس پچیس پچیس سال کے عمر میں کر ڈالے ہیں اور پیارے اللہ جو ابھی تک نہیں کیے وہ اس لئے نہیں کیے کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ ان کا ابھی کوئی موقع نہیں ملا اگر موقع مل جاتا وہ بھی کر چکے ہوتے ہیں ہائے میرے پیارے رب چھوٹے چھوٹی عمر میں ہم نے سارے گناہ کر ڈالے کہ اللہ کتاب نام عمال پر جب تنہائی میں غور کرتے ہیں کہ اللہ کتاب زندگی کا ایک ورق بھی ایسا نظر نہیں آتا جو سفید بچا ہو اللہ سب کے سب سیاہ ہو چکے سب کے سب کالے ہو چکے اللہ جی آج کی دنیا میں آج کی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہر ویسٹ کو بیسٹ بنانے والی مشین اجاد ہو چکی ہے اللہ جی ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے اللہ جی ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے ہماری سیاد کو حسنا سے بدل دیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجی اللہ ہم بہت نفس و شیطان کی بنے بڑے اس کے ترجمان بنے اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجی اللہ ہمیں اپنا بنا لیجی اللہ ہمیں اپنا بنا لیجی اللہ اس مجمع کے اندر سفید داڑی والے بھی ہیں اللہ اس میں پھول جیسی جوانی رکھنے والے گرم حکوم رکھنے والے نوجوان بچے بھی ہیں اللہ اس میں میری ماں بہنیں بھی ہیں میرے پیارے اللہ کسی کو اٹھا بہا ہاتھ تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کسی میں کھاپتے میں ہونٹ تو آپ کو اللہ ان کے تو آپ کو ترس آ رہا ہوگا اللہ اسی کی تفیل ہم سب کی مغفرت کر دی اسی کی تفیل ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے میرے پیارے اللہ حق تو یہ ہے نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گز گئے لیکن شکر ادا کرتے کرتے ہماری زبان کبھی خوشک نہ ہوئی میرے پیارے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے میرے پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے مخلوق کا بننے سے بچا لیجئے یا اللہ ایمان ملنے کے بعد چھن جانے سے بچا لیجئے یا اللہ آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بننے سے بچا لیجئے اللہ تقویٰ دے دیجئے پاکیزگی دے دیجئے معارفت دے دیجئے قرب دے دیجئے ولایت دے دیجئے مقام احسان دے دیجئے مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے اللہ عزت رفتہ دے دیجئے عظمت رفتہ دے دیجئے شوکت رفتہ دے دیجئے شلافت رفتہ دے دیجئے میرے پیارے رب دے دیجئے میرے پیارے رب دے دیجئے میرے پیارے رب دے دیجئے اللہ منہ پہ تولے جانے کے قابل نہیں ہے آزمائے جانے کے قابل نہیں ہے اگر آپ حساب کتاب لینے پر آگے کہ اللہ ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے ایک گھونٹ شربت اور پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے میرے پیارے اللہ ہم نے مانا کہ حساب برحق ہے یو میں حساب برحق ہے لیکن میرے پیارے رب ہم نے دنیا میں دیکھا ایک باپ اپنے بچے کو ہزار روپے دے کر بازار بھیجتا ہے جاؤ بیٹا کچھ کولریک لے کر آؤ کچھ فروٹ لے کر آؤ کچھ بسکٹ لے کر آؤ گھر میں مہمان آنے والے ہیں بچہ لے کر آتا ہے باپ پوچھتا ہے بیٹا لے کر آئے جی ابو لے کر آیا بیٹا کتنے کا لے کر آئے ابو چھہسو روپے کا سامان لے کر آیا ہوں بقیہ پیسے کہاں ہیں وہ فوراں جب میں سے نکالتا ہے ابو میں بھول گیا تھا اور باپ کے سامنے بقیہ پیسے پیش کرتا ہے اللہ جی باپ اپنے بچے سے حساب اس لے لیتا ہے بقیہ پیسوں کی اس کو ضرورت ہے اللہ جی آپ حساب ہمارا کیوں لیں گے اللہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ جی آپ ہمیں بس یوں ہی معاف کرتے ہیں اللہ جی آپ ہمیں بس یوں ہی معاف کرتے ہیں اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے ایک صبح اور ایک شام کبھی حساب نہیں دے سکتے ایک ٹائم کے دسترخان کبھی حساب نہیں دے سکتے میرے پیارے اللہ قیامت کے دن آپ جو چاہیں جو چاہیں ہم سے سوال کرے آپ کو حق ہے آپ کو اختیار ہے لیکن میرے پیارے اللہ اس کا ایک ہی جواب ہمارے پاس ہے چاہے آج لے لو کہیں قیامت کے دن لے لینا اور وہ جواب یہ ہے اللہ ہم آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے اللہ ہم نہیں دے سکتے اللہ ہم نہیں دے سکتے اللہ آپ نے محف کر دی آپ نے محف کر دی آپ نے محف کر دی آپ ہمیں معاف کر دی ارے پیارے اللہ بڑے ماں باپ کا نوجوان بچوں کو اپنے بڑے ماں باپ کے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دیجی اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجی اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجی اللہ ماں نے اپنی بچی کو ماں نے اپنے بیٹے کو نو مہینے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے دو سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا ہوتا ہے انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے اور خود گیلے میں سوتی ہے اور بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے اور تھنڈی کے موسم میں اپنے حصے کا بھی کپڑا اپنے بچے کو اڑا دیتی ہے اور خود پوری راڑ ٹھٹنٹی رہتی ہے اے میرے پیارے رب اس پیاری ماں کو جب کوئی بچہ دکھ دیتا ہے بچی دکھ دیتی ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی میرے پیارے اللہ وہ اچھے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں بیٹیاں نافرمان ہوتے جا رہے ہیں اللہ جی آپ ہمیں فرما بردار بنا دی اللہ میں نے کوکار بنا دی ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دی کہ اللہ جن ہاتھوں سے کبھی ماں باپ کے سر پر تیل کی مالش کیا کرتے تھے جن ہاتھوں سے کبھی ماں باپ کے پنجے دوائے کرتے تھے جن ہاتھوں سے کبھی ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے ہائے پیارے رب یہاں تو فون میں مصروف ہو گئے کہ اللہ ماں درد سے کراہتی رہتی ہے باپ پنڈیاں اپنی چارپائی پہ بیٹ پہ پٹختا رہتا ہے درد کی وجہ سے لیکن بچے کوئی تنی فرصت نہیں ہوتی وہ باپ کے کمرے میں آ کر پوچھے اب وہ تمہارا کیا دھکتا ہے اب وہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے ہائے میری پیارے رب ہمیں کیا ہو گئے اللہ ہم نے باپ کے نافرمان ہو گئے اللہ کھلے آنکھوں سے جن ماں باپ کے احسان احسان کو ہم دیکھتے ہیں کھلے آنکھوں سے جب ان کے احسان کو ہم نہ سمجھ سکے میری پیارے رب ہم اپنے آپ کے احسان کو کیا سمجھیں گے اللہ جی آپ ہمیں احسان شناس بنا دیجئے احسان فراموشی سے ہمیں بچا لیجئے احسان فراموشی سے آپ ہمیں بچا لیجئے اللہ تقویٰ دے دیجئے پاکیزگی دے دیجئے معارفت دے دیجئے پرب دے دیجئے ولایت دے دیجئے حرام پری سے بچا لیجئے حرام بولنے سے حرام دیکھنے سے حرام سوچنے سے حرام لکھنے سے حرام کرنے سے اللہ ہماری حفارت فرماؤں میرے پیارے اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں اللہ ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو سکتی جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی میرے پیارے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ لوگ ہمیں جنازے کی نماز پڑھائیں کہ اللہ ہمیں اختیار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس وقت کے آنے سے پہلے لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ وہ منظر بھی کیسا عجیب ہوگا کہ جب ہماری روح نکل جائے گی ماہ الگ روئے گی باپ الگ تڑپے گا بھائی بہن الگ روئیں گے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کوئی آواز دینے والا آواز دے گا بھئی رونا دھونا بند کرو صبر کرو اللہ کا فیصلہ جو ہونا تھا ہو گیا اب دیکھو ہمیں ان کو غسل دینا ہے پھر ہمارے جسم کو اٹھا کر سلے ہوئے کپڑے جو نکل سکیں گے نکال دیں گے ورنہ قینچی چلا کے کاٹ دیں گے اور ہمارے جسم پر سترہ کے اوپر کوئی کپڑا رکھ کر ہمیں غسل دیا جائے گا غسل دینے کے بعد کفن میں لپیٹ دیا جائے گا جنازے کی چارپائی میں ہمارے وجود کو لٹا دیا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد کچھ برد حضرات گھر میں آئیں گے اور چار کندوں پر ہمارے جنازوں کو لے کر محلے سے چلیں گے ماہ الگ ٹڑپے گی بیوی الگ ٹڑپے گی بچے الگ ٹڑپیں گے محلے والے الگ دیکھ کر روئیں گے اور پیارے اللہ قبرستان میں لٹا قبرستان میں ہمارے جنازے کو رکھ کر سارے دوست حباب مٹی ڈال کے چلے جائیں گے اور پھر ہم ہوں گے اور عذاب و ثواب کے فرشتے ہوں گے ہم ہوں گے اور قبر کی تاریخ کوٹھڑی ہوگی اے میرے پیارے رو قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی اللہ قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی پیارے اللہ ہم آپ سے پناہ چھاتے ہیں اللہ آپ کی محبت چاہتے ہیں اللہ آپ کی رحمت چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دیجئے اللہ اپنے معاف کر دیجئے اب تک جو کچھ کیا سب معاف کر دیجئے آئین در تقوی والی زندہی گزارنے کی توفیق دے اللہ تقوی والی زندہی گزارنے کی توفیق دے اللہ تقوی والی زندہی گزارنے کی توفیق دے کہ اللہ ہمارے وطن کو پر امن بنا دیجئے کہ اللہ ہمارے شہر کو پر امن بنا دیجئے اللہ ہمارے دلوں میں سکونت آفرما دیجئے کہ اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ ایک انسان کو کیوں انسان ہلاک کر رہے ہیں میرے پیارے اللہ انسانیت کو انسانوں کو انسانیت کا سبب سیکھا دیجئے کہ اللہ ہمیں نیک سالے اچھا شہری بن کر زندے گزارنے کی توفیق حطا فرما دیجئے کہ اللہ شائر اللہ پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرما اور عامر اللہ پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرما اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آجائے اللہ اس محفل میں نجانے کتنے جوان جوان بچے اور پردے میں بچیاں بیٹھے ہوئی ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے اللہ ان کو نیک سالے جوڑے عطا فرما دیجئے سادگی سنت و شریعت کی مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجئے پیارے اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا میاں بیو میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجئے اور جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما اللہ جو بچے ہیں اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا امیت سے بڑھ کر بنا امیت سے بڑھ کر بنا نیک سالے بنا اللہ نام روشن کرنے والا بنا اللہ زخیرہ آخرت بنا میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہے گے وہ بھی عطا فرما اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں عطا بن مانگ عطا فرما مانگنے کا ڈھنگ اور صلیق عطا فرما وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحل